السلام علیکم میوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں بھی اگدم ٹھیک ہوں اور آج میں آپ کے لئے لائی ہوں اتنی سمپل بریانی کی ریسپی جو کہ بہت ہی سمپل ہے اور بہت ہی کم چیزوں سے بن جاتی ہے بہت ہی مزیدار ہوتی ہے یہ بریانی تو چلے جی بناتے ہیں یہاں پہ جو ہے نا پریشر ککر میں سب سے پہلے میں ڈالوں گی گوشت یہ جو ہے نا ون کے جی بیف کا گوشت ہے اس کو میں نے واش کر لیا ہے سارے پیسز کو اس میں ایٹ کر دیں گے ساتھی یہاں پہ جو ہے نا میں نے ایک بڑا چمچ بھڑ کر سوف اور ایک بڑا چمچ بھڑ کر میں نے دھنیا لے لیا تھا اور ایک بڑا پیاس چوب کر لیا تھا اور ایک لسن کی پوری گٹھا جو ہے نا میں نے چوب کر لی تھی اور ساتھی جو ہے نا ہے یہاں پہ جو ہے نا میں نے سارے ہی گرم مسالے لیے ہیں اور ایک چمچے قریب جو ہے نا میں نے اس کے اندر نمک ایٹ کر دیا ساتھی جو ہے نا میں نے اس میں آٹھ دس ہری مرچے بھی جو ہے نا بیچ میں سے کٹ لگا کر اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں اور ایک بڑا گلاس بھر کر ہم اس میں ڈال دیں گے پانی اور میڈیم گیس پہ جو ہے نا میں اس میں تین سیٹی لے لوں گی اور تین سیٹی کے بعد جو ہے نا گوشت جو ہے نائنٹی فائف پرسنٹ تک ہمیں گلانا ہے واقعی کا جو ہے نا جب ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے تو اچھے سے یہ گل جائے گا بہت سیمپل طریقے کی بریانی کی ریسیپی ہے تو یہاں پہ دیکھیں تڑکے کے لیے جو ہے نا پھر سے میں نے ایک بڑا پیاس چوپ کر لیا تھا چھ ساتھ ہری مرچی لی تھی ایک بڑا چمچ بھڑ کر میں نے زیرہ لیا تھا دو بڑی الائچی دو چھوٹی الائچی ساتھی دالچینی تھی جاویتری تھی لونگیں تھی کالی مرچے تھی آئل کو اچھے سے گرم کریں گے دو بڑی چمچ بھڑ کر سرسو آئل ڈالاتا اسے اچھے سے گرم کر لیا تھا اور اس میں جو ہے نا ہم یہ سب پیاس گرم مسالے ایڈ کر دیں گے اور انہیں جو ہے نا میڈیم گیس پہ اچھے سے فرائی کر لیں گے تو بہت ہی مزیدار بریانی بنتی ہے واقعی آپ لوگ اس کو دیکھ کر ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ بریانی کیسی لگی سیمپل بریانی ہے لیکن ٹیسٹ یہ بہت زیادہ ہے چھان کر رکھ دیا ہے تو یہاں پہ گوشت کی پیسز میں نے آئل میں ڈال دیا ہے ساتھی ایک چمچ بھڑ کر میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے ادرک لسن کی پیسٹ اور اسے اچھے سے فرائی کر لیں گے اس کی اچھے سے جو ہے نا ہمیں بھنائی کر لینی ہے گوشت کی اس کے بعد یہاں پہ جو ہے نا میں نے ایک ٹاماتر کو چاپ کر لیا تھا اور ساتھی جو ہری مرچی میں نے آپ کو دکھائیں گی وہ سب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور دو منٹ کے لیے جو ہے نا ہمیں اس کی لاسٹ میں اور بھنائی کرنی ہے ساتھی اس میں ڈال لیں گے اچھی خوشبو کے لیے کیورا وارٹر تو چھے سارڈ رافز کیورا وارٹر کی اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں اور یہ جو ہے نا اچھے سے بھون چکا ہے خوشبو ماشاء اللہ بہت زبردست اس کے اندر نکلتی ہے تو یہاں پہ جو پانی کو میں نے چھان کے رکھا تھا وہی پانی جو ہے نا میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے واقعی کا پانی جو ہے نا تھوڑا کم تھا تو میں نے اس میں آدھے گلاس پانی اور ایڈ کر دیا تھا چاول میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہاف کیجی جو ہے نا میں نے چاول لیے ہیں ون کیجی بیف کا گوشت ہے چاول جو ہے نا میں نے ایک گھنٹہ پہلے ہی بھیگو کر رکھ دیے تھے جس سے جو ہے نا چاول اکدم سوفٹ نرم اور کھلے کھلے سے جو ہے نا چاول بنیں گے تو بس اس کو لاک کر دیتے ہیں لاک کر کے جو ہے نا میڈیم گیس پہ ہمیں اس میں دو سیٹی لینی ہے تو لیجی یہاں پہ جھٹ پڑ والی فٹا فٹ والی مزیدار سی جو ہے نا ہماری کھلی کھلی ایک دم بریانی بن کر تیار ہے تو جلدی سے ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں فوٹ کلر ایک چمچ میں نے اس کے اندر فوٹ کلر ایڈ کر دیا ہے واقعی جو ہے نا میں گرما گرم بریانی آپ کو جلدی سے سرف کر کے بھی دکھاتی ہوں تو لیجی یہاں پہ جو ہے نا سرفنگ پلیٹ میں میں نے بریانی کو سرف کر دیا ہے چاول آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے بنے ہیں ایک دم کھلے کھلے سے سوفٹ اس کے چاول بن کر تیار ہوتے ہیں تو ریسیپی آپ لوگ کو کیسی لگی ضرور کومنٹ کر کے بتائیے گا اور جنہوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کر رہا ہے تو پلیس آپ لوگ اس ریکویسٹ ہے آپ لوگ میرے چینل کو ضرور سسکرائب کریں چلے جی فر سے ملتے ہیں کوئی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ